اس کہانی میں ہم ایک ایسے لڑکے کو دیکھیں گے جسے اپنی ہی مامی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ پیار میں سارے رستوں کو بھول کر دو جس میں ایک جان ہو جاتے ہیں مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم سولہ سال کے پول کو دیکھتے ہیں جو چھٹیاں بتانے کے لیے اپنے ماما مامی کے گھر آیا تھا ایکچول میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح سے اکیلا ہو گیا تھا اس لیے وہ اپنا اکیلا پندور کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتا ہے پول کے ماما کا نام اسٹیفن اور مامی کا نام اینا تھا ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام رابی ہوتا ہے ایکچول میں پول ان لوگوں کو بنا بتا یہاں پر آ گیا تھا جس کی بجے سے یہ لوگ زیادہ خوش نہیں تھے رابی کو پیانو بجانے کا بہت شوق تھا اور وہ پورا دن بس پیانو ہی بجاتا رہتا تھا ماما مامی سے ملنے کے بعد پول رابی سے ملنے کے لیے آتا ہے رابی اس سے سوری بولتا ہے کیونکہ وہ پول کے بھادر کی ڈیتھ کے ٹائم اس کے گھر نہیں پہنچ پایا تھا اس کے بعد یہ دونوں بہار آ جاتے ہیں جہاں پر سب یہ بات کرتے ہیں آخر پول کس کے کمرے میں رہے گا رابی کہتا ہے میرا کمرہ بہت چھوٹا ہے اور پول میرے ساتھ نہیں رہ سکتا اسٹیفن کے پوچھنے پر اینا کہتی ہے گیسٹ روم تو پہلے ہی سٹور روم بن چکا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد پول کہتا ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو میں کہیں پر بھی سو جاؤں گا اس کے بعد اسے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا جاتا ہے یہ کمرہ بھی سامان سے پوری طرح فل تھا جہاں پر ایک سوفا کم بیٹھ تھا پول کو کمرہ دکھانے کے بعد اسٹیفن اپنی سسٹر یعنی پول کی موم کو کال کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے تم پول کے لیے پریشان مت ہونا وہ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہے گا ایکچول میں پول اپنی موم کو بنا بتائے بہاں پر آ گیا تھا کچھ ٹائم کے بعد پول گھومتے ہوئے ایک پول کے پاس آ جاتا ہے جسے کھالی کر کے کبر کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس رو بھی آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کچھ دنوں میں میرا پیانو کا ٹیسٹ ہے اور میں اسے لے کر تھوڑا پریشان ہوں پھر یہ دونوں پنگ پونگ کھلنے لگتے ہیں ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی رات میں جب پول سونے کے لیے آتا ہے تب اسے سمجھ میں نہیں آتا آخر وہ اس سوفے کو بیڈ میں کیسے بدلے کافی کوشش کرنے کے بعد وہ نیچے فرز پر ہی سو جاتا ہے اگلی صبح رو بھی پول کو ناستہ کرنے کے لیے بلانے آتا ہے پول ابھی تک فرز پر ہی شو رہا تھا اس کے بعد رو بھی اسے اٹھاتا ہے اور سوفے کو بیڈ بنا دیتا ہے جب یہ دونوں ناستہ کر رہے ہوتے ہیں ناستہ کرتے ہوئے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے میں اس پول کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اسٹیفن اور اینا کے پوچھنے پر پول ان سے کہتا ہے مجھے یہ کام اچھی طریقے سے کرنا آتا ہے اور میں اس پول کو اچھے سے ٹھیک کر سکتا ہوں اسٹیفن اسے کہتا ہے اگر تم نے اسے ایک ہفتے میں ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں تمہاری میند کے پیسے بھی دوں گا کچھ ٹائم کے بعد پول اور رو بھی پھر سے پنگ پونگ کھلنے لگتے ہیں اسی ٹائم ہم دیکھتے ہیں اسٹیفن کو کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اینا کے پاس ایک کتہ بھی تھا جس کا نام سومو تھا اور وہ اس کتے کو اپنے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کتے کے ساتھ جوگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک تالاب کے پاس جا کر رک جاتے ہیں پول اس تالاب میں نہانے کی تیاری کرنے لگتا ہے لیکن اینا اسے نہانے سے منع کرتی ہے کیونکہ تالاب بہت ہی زیادہ گندہ تھا کچھ ٹائم کے بعد یہ تینوں گھر لوٹ آتے ہیں گھر آنے کے بعد پول اور رابی پھر سے پنگ پونگ کھلنے لگتے ہیں تب ہی بہاں پر اینا آتی ہے اور رابی کو ڈانٹ کر اندر چلنے کے لیے کہتی ہے ایکچول میں اینا رابی کے سارا دن پیانو بجانے کو لے کر پریشان تھی کیونکہ وہ پیانو کی بجے سے اپنی پڑھائی پر فوکش نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد وہ پول سے بھی پول کی صفائی کرنے کے لیے کہتی ہے شام کو جب پول پول کی صفائی کر رہا تھا تب اینا اس کے پاس آتی ہے وہ اسے سومو کو سگمانے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے جب وہ دونوں سومو کو لے کر جا رہے تھے تب اینا اس کے ڈیڈ کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے وہ پول سے کہتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے ڈیڈ کے جانے کے بعد تمہیں بہت ہی اکیلاپن محسوس ہو رہا ہوگا تب ہی پول کی گردن پر ایک مدومکی کاٹ لیتی ہے جب اینا اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب آتی ہے تب پول اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اسے کس کر لیتا ہے پول کے کس کرنے کے بعد اینا بلکل بھی ناراض نہیں ہوتی اور اسے سمائل کرتے ہوئے گھر چلنے کے لیے کہتی ہے گھر پہنچنے کے بعد اینا پول کی گردن پر دبائی لگانے لگتی ہے اینا کو اپنی کیر کرتے ہوئے دیکھ کر پول کے من میں فیلنگز آنے لگی تھی پھر وہ اپنی مامی کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد پول پھر سے پنک پون کھیل رہا تھا لیکن اب اس کے ساتھ رو بھی نہیں بلکہ اینا کھیل رہی تھی تب ہی وہاں پر رو بھی آتا ہے اور پول سے پیڑ کٹنے میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اینا بھی کسی کام سے باہر جانے لگتی ہے کچھ ٹائم کے بعد پول پیڑ پر چڑھ کر اسے کٹ رہا تھا اور رو بھی نیچے کھڑا ہو کر اسے کچھ بتا رہا تھا پیڑ کٹتے ہوئے پول نیچے گر جاتا ہے جس کی بجے سے اس کے ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے اس کے بعد رو بھی اسے گھر کے اندر لاتا ہے اور اس کی پٹی کرتا ہے تب ہی اینا گھر پر آ جاتی ہے اینا پول کی چھوٹ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن پول اسے کہتا ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ ٹائم کے بعد رو بھی پول اور اینا کو اپنی بنائی ہوئی دھن سنا رہا تھا اگلے دن رو بھی آج پھر سے پنگ پونگ کھل رہا تھا اینا کو یہ دیکھ کر گصہ آ جاتا ہے اور وہ پنگ پونگ ٹیبل کو ہی توڑ دیتی ہے اگلے دن اینا رو بھی کے پیانو کمپٹیشن کے لیے اسے لے کر جاتی ہے اور پول کو سومو کا دھیان رکھنے کے لیے کہتی ہے ان کے جانے کے بعد پول پول میں ٹائلز لگانے لگتا ہے پول کام کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک چکا تھا اس کے بعد وہ نہانے کے لیے جاتا ہے پھر وہ گھر کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی اس کے ماما کا کول آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے اینا اور رو بھی دونوں باہر گئے ہوئے ہیں فون کٹ ہونے کے بعد وہ بیٹ پر ہی لیٹ جاتا ہے تھکے ہونے کی بجے سے وہ سو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اینا آتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے وہ اس کی پٹی بدلتی ہے اور اسے کہتی ہے میں کچھ ٹائم کے بعد رو بھی کو لینے کے لیے باپس جاؤں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینا اپنے روم میں آرام کرنے لگتی ہے دوسری طرف پول اس کے روم کی طرف دیرے دیرے بڑھ رہا تھا جب اینا پول کو اپنے روم کے باہر کھڑا ہوا دیکھتی ہے تب اسے اپنے پاس بلاتی ہے پول اس کے پاس آتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو ترکننگی ہو جاتے ہیں پھر پول اینا کی گفہ میں اپنا گھوڑا دوڑا آنے لگتا ہے دوسری طرف روم بھی گھر جلدی آ جاتا ہے وہ اپنی موم سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے پول اپنے گھوڑے کے اوپر اس کی موم کو بٹھا کر کدھا رہا ہے یہ دیکھ کر روم بھی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اندر سے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بینا کچھ بولے بہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اینا راو بھی کو لینے کے لیے جاتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا راو بھی پہلے ہی گھر پر آ چکا ہے اس کے بعد جب وہ باپس آتی ہے تب وہ راو بھی کو گھر پر ہی دیکھ کر اس پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے اینا اس سے کہتی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تم گھر پر باپس آ گئے ہو اس پر راو بھی اس سے کہتا ہے میں پہلے ہی گھر پر آ چکا تھا جب میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تب تم پول کے گھوڑے پر کود رہی تھی یہ سننے کے بعد اینا راو بھی سے مافی مانگنے لگتی ہے اب گھر کا محل پوری طرح سے بدل چکا تھا کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا دوسری طرف اینا بھی پول سے دور رہنے لگی تھی پول ایک بار پھر اکیلا ہو چکا تھا اگلے دن اسٹیفن بھی اپنے کام سے باپس آ جاتا ہے اینا اور اسٹیفن کو قریب دیکھ کر پول کو جلن ہونے لگتی ہے اسٹیفن کے پوچھنے پر اینا اسے بتاتی ہے راو بھی ڈرنگ کر کے کمپٹیشن پر گیا تھا جس کی بجے سے اسے باہر نکال دیا گیا یہ سنن کر اسٹیفن بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور وہ راو بھی کو سمجھانے لگتا ہے دوسری طرف پول نے بھی پول کو کمپلیٹ کر دیا تھا جسے دیکھ کر اینا کہتی ہے کل تم اس میں پانی بھر دینا اس کے بعد ہم سبھی مل کر اس میں خوب انجوائے کر سکیں گے اور ساتھ ہی پول سے کہتی ہے اب تمہیں ہمارے گھر سے چلے جانا چاہیے جس سے سننے کے بعد پول ناراض ہو جاتا ہے اور پول کو رات میں ہی بھر کر اینا کے پیارے کتے سومو کو اس میں ڈوبو دیتا ہے تب ہی وہ روم میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگتا ہے جس سے وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل سکے تب ہی اس کی نظر بہاں پر رکھے ہوئے پیسوں پر پڑتی ہے جو اینا نے پول کو ٹھیک کرنے کے بدلے بہاں پر رکھے تھے صبح ہونے پر پول راو بھی کو بائے بول کر بہاں سے جانے لگتا ہے دوسری طرف اینا اٹھتی ہے اور وہ سومو کو ڈھونڈنے لگتی ہے جب وہ اسے کہیں نہیں ملتا تب وہ پول کے پاس جاتی ہے جہاں پر سومو کی موت ہو چکی تھی وہ سومو کو مرا ہوا دیکھ کر بہت روتی ہے اور پول دور سے کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا اینا کو روتا ہوا دیکھ کر وہ ان کے گھر سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں